اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سومان میں رکھیں آمین آج کا بلوگ میں صبح سے ہی شروع کر رہی ہوں صبح میں اپنی لیل ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتہ بنانے کے بعد جو جو میرے کام ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے پلیز آپ میرے ویڈیو اینٹر کے دیکھئے گا اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تینکے سو مچ جی ادھر بس انڈا بند چکا ہے اور جو سلائسیں وہ بھی سیک لوں گی صبح صبح تھوڑا لائٹ سا ہی ناشتہ مجھے اچھا لگتا ہے کبھی کبھار یہ کر لیتی کبھی روٹی کا کر لیتی ہوں تو اسی طرح میرا ڈیلی کا جو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے جو ایزیلی میں بنا سکتی ہوں وہی میں کر لیتی ہوں ایک میری ویورز ہیں اس کے بہت ہی پیارے پیارے اچھے اچھے کمنٹ اس نے کیا دو تین کوئسٹن اس نے کیے تو اس کا جواب میں پہلے ہی دینا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اینڈ تک ویڈیو نہیں دیکھتے دیکھ پاتے یا نہیں دیکھتے تو ان کے لیے میں یہی چاہ رہی ہوں کہ ان سوالوں کے جواب میں پہلے دے دوں تو سیسٹر میں یہ کرتی ہوں جب بھی میرا دل کوئی آپ کی دلازاری کرنا نہیں تھا کہ میرا کچن جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کا کوئی دلازاری ہو کچن جب صاف ہوتا ہے میں کہہ دیتی ہوں ہاں صاف ہے ابھی کبار نہیں بھی صاف ہوتا کوئی اتنا ایشو نہیں یہ تو ڈیلی کا کام ہے جو ڈیلی خواتین کرتی ہیں میں بھی کرتی ہوں آپ بھی کرتے ہو تو اسی طرح جو برتن نیچے میں رکھتی ہوں وہ کبھی کبھا رکھ دیتی ہوں جب سوک جاتے ہیں تو میں وہ نیچے پھر شلپیں بنی ہوئیں تو ان میں رکھ دیتی ہوں یقینا جب میں کام کر رہی ہوتی تو میں رکھ دیتی ہوں تو فرش پہ نہیں ہوتے وہ دیوار کے ساتھ میں رکھ دیتی ہوں جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ تو وہاں میں رکھتی ہوں اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ یہاں لاہور میں تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو آپ چلی جائیں امی کے گھر تو یار میں اسی وجہ سے نہیں جانا چاہ رہی کہ یہاں بہت زیادہ پھیلا ہوا اور ہم لوگ باہر بھی جاتے ہیں اور یوسف بھی ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو ڈیوٹی پہ بھی ایسے کیسز کافی زیادہ آتے رہتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ کافی ایجڈ ہیں تو ہم لوگ ویسے وٹس اپ پہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن چار مہینے ہو گئے لیکن اداس دل بہت زیادہ ہو گئے لیکن میں نہیں جانا چاہتی اسی وجہ سے نہیں جانا چاہتی کہ خدا نہیں خواستہ کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو اسی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا رہی دوسرا یہ کوئیسٹن تھا تو تیسرا یہ تھا کہ آپ ہر ویکنڈ پہ جا رہی ہوتی ہیں تو آپ ادھر بھی چلے جائیں تو سیسٹر میں ویکنڈ پہ یقینا میں گروسری کے لیے جاتی ہوں ویکنڈ پہ ہم لوگ جو بھی ہمارا اسمان ختم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی لانے والا نہیں ہے تو ہم نے ہی لے کے آنا ہے تو اپنی پروٹیکشن کر کے گلپس وغیرہ ماسک وغیرہ لگا کے پھر ہی جاتے ہیں لیکن اگر ہم بالکل بھی نہیں نکلے ساری پوری قوم یہاں تو نکلی ہوئی ہے ہم لوگ تو بہت کم نکلتے ہیں اتنا زیادہ نہیں نکلتے پھر بھی ظاہر سی بات گزارا نہیں ہوتا مجبوری کے بنا پھر ہم جاتے ہیں تو جانا پڑتا ہے اسی وجہ سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں آپ کے یہ تین کوئسٹن تھے لیکن پہلا جو آپ نے کہا ہے کہ آپ یہ کہتی ہوئی کچن صاف ہے تو کچن صاف جب ہوتا ہے تو میں کہہ دیتی ہوں میرا کچن صاف ہے وہ ایک وقتی سی بات ہوتی ہے تو ویسے میں ہمیشہ اپنا کچن کلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کلین رکھنے کی کوشش کرتی ہوں یہ تو میری ساری ویڈیوز آپ دیکھ لو کہ میرا کچن کلین ہی ہوتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں کہ میرا کچن گندہ ہو جب میسی ہوتا ہے تو میں صاف بھی کر لیتی ہوں ایسا تو ہے نہیں کہ میں صاف کرتی نہیں چلیں جی باتیں کافی زیادہ ہوگی لیکن میں اس پہ کوئی غصہ نہیں کر رہی میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ یہ باتیں کی ہیں تو ان کا میں جواب دینا مناسب سمجھتی تھی اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس میں میں نے غصہ نہیں کیا ویسے میں اگر آپ نے ویسے بات کی ہے تو میں بھی ویسے ہی بات کر رہی ہوں تو ابھی جی میں بنا رہی ہوں مٹن پلاؤ سارا پراسیس تو آپ نے دیکھ چکے ہو تو یہ کافی مزے والا بنتا اور مجھے بہت زیادہ پسندے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے میں مٹن پلاؤ بناتی بہت زیادہ یہ نہیں کہ میں ایکسپارٹ چیزوں میں ہوں نہیں یار میں ویسے میری ایک ڈیلی روٹین ہے میں ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کرتی ہوں جو نہیں اچھا لگتا وہ نہیں کرتی ہوں کبھی میں کلیننگ کی ویڈیو دے رہی ہوتی ہوں کبھی میں کوکنگ کی دے رہی ہوتی ہوں یار آپ لوگوں کو اگر اچھی لگتی تو آپ دیکھو فورس تو میں نہیں کر سکتی کہ آپ لوگ میری ضروری ویڈیو دیکھو اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے ایسی ہی ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آپ ان کی بھی دیکھ سکتے ہو مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے کہ آپ ہی میری ویڈیو دیکھو اور مجھے ایسی باتیں کرو تو آپ کا شوق ہے اگر آپ دیکھو گے تو آپ کا میں شکریہ دا کروں گی آپ اگر ویڈیوز دیکھتے ہو تو تینکی سو مچ یار ابھی پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا بوائل ہو جائے گا تو اس کے بعد میں چاول ڈال دوں گی اور آج بہت ہی مزے والا شام میں بنا رہے ہیں دوپیر کو نہیں بنا رہے ہیں یہ صبح ناشتے کی تھی اس کے بعد میں نے یہ شام میں شروع کیا کیونکہ آج کل ویسے بھی تھوڑا سا الٹا پلٹا گھر پڑا ہوئے شاید آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز اتنی زیادہ نہیں دیکھ پا رہی سسٹر کیونکہ ہمارا جو گھر ہے وہ بن رہے اوپر تو تھکن بھی ہو جاتی تو الٹا پلٹا چیزیں پڑی ہوتی ہیں آگے پیچھے بھی پڑی ہوتی ہیں وہ مجھے پتا ہے مجھے اندازہ ہے میں پیچھے ویڈیوز میں بتا بھی رہی ہوتی ہوں کہ گھر کافی زیادہ الٹا پلٹا پڑا ہے کافی زیادہ کام بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ریت اتنی زیادہ آ رہی ہوتی ہے مٹی بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ کنسٹرکشن اوپر ہو رہی ہے تو نیچے ابھی بھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ ابھی بھی لوگ اوپر کام کر رہے ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے جب اتنا زیادہ برڈن ایک پہ آ جائے ویسے بھی ایمان کی طبیعت پیچھے خراب کافی زیادہ رہی تو میں اس سے اتنا زیادہ اس پہ ورک لوڈ نہیں ڈال رہی کہ وہ بچی پھر بیمار ہو جائے میں کوئی تھوڑا بہت اس سے کام کروا لیتی ہوں جو اس کی کپیسٹی میں ہوتا ہے اتنا میں کروا لیتی ہوں تو زیادہ میں نہیں کروا پتی اور ویسے بھی پہلے یہ چار مہینے پہلے سے پہلے میں ایک لڑکا بلواتی تھی جو یوسف کا وہاں سے بھی جوا دیتے تھے جو سویپر ہوتا تھا وہ آ کے پھر ہمارا گھر جو ہے وہ سارا کلیننگ وہ کر جاتا تھا لیکن چار مہینے ہو گئے تو کلیننگ بھی مجھے خود کرنا پڑ رہی ہے اور سارے کام انسان یار سمجھا کرو آج تو بہت زیادہ باتیں میں نے کی پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھی لگیں گی یا نہیں میں ویسے نارملی کر رہی ہوں جب بھی میں اس طرح بات کر دی ہوں تو یوسف مجھے ڈانٹتے ہیں کہ آپ آپ کا لحظہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ غصے میں بات کر رہی ہوں لیکن یار میں غصے میں بات نہیں کر رہی ہوں میں نارملی بات کر رہی ہوں تو اس کے لیے اگر آپ کو نارمل نہ لگے تو میں اس کے لیے سوری کہہ دیں گی ابھی دودھ بھی میں نے اوپر رکھ دیا ہے شام کوئی آیا تھا اور رات کا ڈینر ویسے اتنا ہیوی نہیں ہوتا ہم لوگوں کا لیکن آج جو ہے نا ڈینر میں مٹرن پلاو بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے دودھ بھی رکھ دی ہے رات کے رات کے وقت دودھ سارے پیتے ہیں چاہے تھوڑا کم ہی پیتے ہیں رات کو تو رات کو دودھ پی لیتے ہیں میں بھی دودھ پی لیتے ہیں یوسف اور بچے بھی دودھ ہی پیتے ہیں تو عظیم کو زیادہ دودھ کی اس کی سمیل جو ہے نا وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی تو اسی وجہ سے وہ لے کے آ جاتا ہے حلیب حلیب کا بھی پڑا ہوگا ہوتا ہے صحابی ابھی بان چکے ہیں اور دم بھی میں لگا دیا دس پندرہ منٹو اس کے بعد آ کے پھر میں نکال رہی ہوں ابھی بس لگانے لگی ہوں یوسف بھی آ چکے ہیں اور ملکے ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور ایمان ساتھ سلاد بنا لیتی اور رائتہ بنا لیتی ہے وہ ابھی ہم بس ملکے کھانا کھائیں گے اس کے بعد اگر یوسف چائیں گے تو ویسے تو جب پلاؤ بنا ہوا ہوتا ہے اس دن وہ دودھ نہیں پیتے تو شاید وہ کہہ دیں کہ چائے بنا تو ہو سکتا ہے پھر چائے بنانے پڑ جائے گی تو ابھی فیلحال ہم لوگ لگاتے ہیں کھانا یہ میں نکال رہی ہوں تو ابھی لگا دیں گے اچھا جب بن جاتا ہے سبر بلکل نہیں ہوتا کھانا بس دل کر رہا ہوتا ہے رائس ایک ایسی چیز ہے جس کو دل کر رہا ہوتا ہے اسی وقت نکالو اور اسی وقت کھالو جو چیز جس کو پسند ہوتی اس کا انتظار انسان نہیں کر سکتا وہ بس جلدی جلدی ہو جائے جو پسندیدہ چیز ہوتی جو نہیں ہوتی وہ بس ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس کا انتظار کر بھی لیتے ہیں اور ہم نے کھانا کھالی ہے اس کے بعد جی تھوڑے سے برطن جو بی والے تھے وہ ابھی کے ابھی میں بس دوکے رکھ لوں گی اور نیچے بھی برطن اسی لئے رکھتی ہوں کہ یہاں پہ دھوتی ہوں تو ساتھ ہی رکھتی ہوں پھر ایمان کو کہتی ہوں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کے نہیں رکھ پاتی تو بڑے رہتے ہیں لیکن رات کو جب بھی میں ارینج کرتی ہوں ساری چیزیں سارے برطن ارینج کر کے رکھتی ہوں تو ساتھ ہی وہ بھی اٹھا لیتی ہوں تو زیادہ تر میرا کام ہوتا ہے کچن میں جس کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی ہیں کافی زیادہ پورا گھر کی جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ کچن کی طرف ہی ہوتا ہے کچن میں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو بہت زیادہ بہت زیادہ ایسے کچن ہوں گے جو بلکل ہی نیٹ این کلین رہتے ہوں گے کبھی کھانا ہی نہیں بنتا ہوگا کبھی ایسے کوئی کوئی کچن ہوں گے لیکن ہمارا کچن چوبیس گھنٹے ہی چلتا رہتا ہے جب ہم سوتے ہیں تب ہی بچارہ باندھ ہوتا ہے ابھی سنکھ بھی میں صاف کر لوں گی اور آتھ اچھا سے پھر بعد میں دھو لوں گی ابھی اس کے بھی جو چاول بچ جائیں گے ان کو میں ڈال کے فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو یہاں پیپڑے پڑے وہ خراب ہو جائیں گے تو ان کو بھی اگر جو بچ جاتے ہیں تھوڑا بہت بچتے ہیں ایک پلیٹ تو بچ ہی جاتی ہے میں زیادہ ہی بنا لیتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ پورے پورے بناوں لیکن ابھی میں آپ کو کہہ رہی تھی یوسف یہی بولن گے تو جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو تو تب کہہ رہے تھے کہ آج دودھ نہیں آج جائے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دودھ پتی بنا تھی ہوں ابھی اور آپ کو ابھی میں بنا کے لے کے آتی ہوں اور بس پلا دیتی تو کہتے ہیں اچھی والی بنانا میں نے کہا ٹھیک ہے اچھی والی بناوں گی تو دودھ پتی جو ہے وہ اچھی والی جو ہے نا رات کو اچھی والی پیتے ہیں جب دودھ نہیں پینا ہوتا تو اچھی والی زیادہ اچھی والی ہوتی ہے تو بہت ہی مزے والی من کے یہ تیار ہو چکی ابھی میں ڈالوں گی اور جا کے یوسف کو دوں گی اور میری ویڈیو یہی تک ہے نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اکی اللہ حافظ ملکات ہوگی